اس رہسے کو جس نے بھی سمجھ لیا یہ معنی ہے کہ اس نے دنیا کو جیتنے کا نیم سمجھ لیا میں آپ کو ایک ایسا رہسے بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اسے آج سے اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو آپ کی زندگی ایسے بدلے گی جیسے کسی رنگ کو پانی میں ملانے پر پانی اپنا رنگ بدل لیتا ہے اور یہ اٹل ہے کہ اگر آپ اس نیم کے ساتھ چلتے ہیں آپ کے جیون میں روز چمتکار ہوں گے ایک بار کی بات ہے کچھ مونک پہاڑوں میں اپنے آشنگ کیوں جا رہے تھے انہیں راستے میں ایک لڑکا بیٹھا دکھائی دیا مونک نے بڑے پیار سے پوچھا بیٹا کیا ہوا جنگل میں کیا کر رہے ہو لڑکے نے جنرلہ کر کہا جاؤ یہاں سے مجھے اکیلا چھوڑ دو مونک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت پیار سے دوبارہ پوچھا بیٹا مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے شاید میں تمہاری کوئی مدد کر پاؤ لڑکے نے دبی ہوئی آواز میں بولا کہ میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا جو بھی کام کرتا ہوں سب بیکار ہو جاتا ہے میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے میرے سبھی ساتھیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے اوپر ہر طرف سے مسئبت آنے لگی میرا پریوار بری حالت میں آ گیا ہے میں نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا ہے جو میرے اور میرے پریوار کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے مونک نے کہا چلو میرے ساتھ میں تمہیں اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ سمجھاتا ہوں لڑکا مونک کی ساتھ چل دیا مونک اور لڑکا ایک پہاڑ کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے لڑکا ڈرنے لگا اور بولا گرو جی میں پہلی بار پہاڑوں میں آیا ہوں مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے مونک بولے ڈر ہو نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور لڑکے سے کہا اب بتاؤ کہ تم اس دنیا کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہو لڑکے نے پہلے کچھ سوچا پھر اچانک جور سے بولا کہ دنیا بہت بری ہے ہر طرف دکھ ہے تکلیف ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا جیسے اس نے بولنا بند کیا پہاڑوں میں وہی شبت گونزدے ہوئے سنائی دینے لگے دنیا بہت بری ہے ہر طرف دکھ ہے تکلیف ہے لڑکا پہلی بار ایسی جگہ آیا تھا اسے لگا کہ یہ کوئی ہے جور سے بولا یہ کون پاگل ہے جو میری نکل کر رہا ہے پھر سے وہی ہوا اس کے بولے ہر شبت واپس اسے سنائی دینے لگے اس نے گسے میں مونگ سے پوچھا یہ کون ہے مونگ نے کہا میں سمجھاتا ہوں تم اب مجھ پر دھیان دینا مونگ نے جور سے بولا کہ دنیا بہت اچھی ہے دوسری طرف سے بھی وہی آواز آئی مونگ نے دوبارہ بولا دنیا کے لوگ بہت اچھے ہیں اور میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں پہاڑوں میں یہی شبت گوجھنے لگے لڑکا بولا میں کچھ سمجھا نہیں یہ سب کیا چل رہا ہے مونگ نے کہا یہ پرکرتی کی پرتی دھونی ہے اور بیٹا یہی کرم کی نیتی ہے آپ جو دوسروں کو دیتے ہیں باٹتے ہیں وہی آپ کو واپس ملتا ہے لڑکا یہ سن کر کچھ دیر کے لیے بلکل شانت ہو گیا اور نیچے بیٹھ گیا کچھ دیر بعد بولا گرو جی مجھے شما کریں آپ نے میری آنکھیں کھول دیئے میں واسطہ میں بہت برا انسان ہوں میں نے ہمیشہ صرف اپنا فائدہ ہی سوچا ہے بلہ ہی کسی کا کتنا بھی نقصان ہوا ہو سب میری گلتی ہے اور میں بھگوان کو دوش دے رہا تھا میں اپنی قسمت کو دوش دیتا رہا جبکہ سارے دوش مجھ میں ہیں دراصل مونگ نے جب اس لڑکے کی سر پر ہاتھ رکھا تھا تب ہی مونگ کو سب کچھ پتا چل چکا تھا کہ وہ ایک سوارتھ انسان ہے اس نے پورے جیون بھر اپنا ہی فائدہ دیکھا بلہ ہی اس کے لئے دوسروں کو دکھ ملے اسے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس لئے مونگ نے اسے سمجھانے کے لئے یہ طریقہ اپنایا آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جب انسان چار اور سے مصیبت میں گھر جاتا ہے تو بس اس کے مند میں ایک ہی بات کھومتی ہے کہ ساری دنیا خوش ہے لیکن میرے جیون میں اتنا دکھ اتنی تکلیف کیوں ہیں ایسا میں نے کیا کیا ہے جو مجھے سجا مل رہی ہے اس کہانی کا سیدھا سر علنیم ہے آپ خوشی باتوگے تو خوشی ملے گی اور پریشانی باتوگے تو پریشانی ہی ملے گی ایک بار اپنی سوچ میں اسے شامل کر کے دیکھیں آپ جیون میں ہر دن چمتکار دیکھیں گے